ہندوستان میں کیا کوئی ایسی مسلمی qualification ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں انڈین مسلم کو رپریزنٹ کرتا ہوں کوئی کسی خاص فکر کو رپریزنٹ کرتا ہے کوئی کسی خاص پالٹیکل پارٹی کو رپریزنٹ کرتا ہے لیکن ایسی کوئی organization نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم انڈین مسلم کو رپریزنٹ کرتے ہیں اس کی مجھے بڑی کمی کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسی ایک organization کی ضرورت ہے جس کا نام ہو کہہ سکتے ہوں کہ رپریزنٹیو باڈی آف انڈین مسلم آر بی آئی ایم جیسی کوئی ارگنیزیشن یہ ارگنیزیشن ایسی ہو جو ہر فکر کے لوگ ہر جماعت کے لوگوں کے کچھ رپریزنٹیو کو ملا کے بنے جیسے مستن جماعت اسلامی کے لوگ تبلیغی جماعت کے لوگ شیعہ ارگنیزیشن کے لوگ بہرہ مسلم کے لوگ ہر وہ ارگنیزیشن جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم مسلم ارگنیزیشن ہیں ان کی طرف سے دو تین لوگ آگے آئیں اور مل بیٹھ کے ایک ارگنیزیشن بنائیں جس کا نام ہو رپریزنٹیو باڈی آف انڈین مسلم اس میں صرف ریلیجیس لوگ نہیں ہوں بلکہ ہر ایک پولٹیکل پارٹی کا کچھ رپریزنٹیو مسلم بھی ہوں آئی ایس آفیسر آئی ایپ آفیس آفیسر پڑھے لکھے لوگ انجیوز چلانے والے ہر طرح کے لوگ ہوں اور تب جا کے ایک باڈی بنے جس کو ہم کہہ سکتے ہوں کہ آر بی آئی ایم اب اس کی ضرورت کیوں پیش آرہی ہے اس کی ضرورت اس لئے پیش آرہی ہے کہ کوئی بھی ایرہ غیرہ اتھو نتھو آ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں انڈین مسلم کو رپریزنٹ کرتا ہوں اور پھر کوئی بے تکے بیانبازی دیتا ہے اور پھر وہ اگلے دن اخبار کی صورخیاں بندی ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس طرح کا بیان دیا مسلمانوں سے ملاقات کی اب اس کو دو ترے سے دیکھا جا رہا ہے کچھ لوگ تو سیدھے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلان ایجنٹ ہیں اور بگے ہوئی لوگ ہیں ایک تو وہ اپروچ ہے اور دوسرا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلیے ایک ویلکم سٹپ ہے ڈائیلوگز کے کچھ رستے کھلیں گے اور امید کرتا ہے کہ اس سے آگے کچھ چیزیں اچھی ہوں گی دو تین چیزیں اس کے اوپر ڈسکس کرنے سے پہلے یا اس پہ آپ کو اپنی رائے دیں اس سے پہلے دو تین چیزیں سمجھیں پہلے یہ کہ رسس کو ہم برا کہیں بھلا کریں ایک الگ سی بات ہے لیکن ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں خاص کر کے مسلم ارگنیزیشنز جتنی بھی بڑی مسلم ارگنیزیشنز ہیں یا جو بھی ادارے ہیں اس وقت جتنے بھی اپوائنٹمنٹ ہو رہے ہیں یہ ان کی حامی کے بینا نہیں ہو رہے ہیں چاہے وہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر چونہ جا رہا ہو ایسے کئی اگزامپلز آس پاس ہیں چاہے وہ کوئی بھی اس طرح کی باڈی ہو کوئی وقت باڈی ہے یا کوئی بڑی سیٹ جو بڑی کوئی پوزیشن ہو وہ ان کی حامی کے بینا نہیں ہو رہا ہے تیسری ایک ایمپورٹنٹ چیز کہ ڈائیلوگ کیا ڈائیلوگ واقعی کچھ فرق پڑتا ہے ڈائیلوگ سے دوران اس کے بعد کچھ حالات ایسے بنیں کہ صدرشن جی جو کہ رسس کو ہٹ کرتے تھے بعد میں بھوپال کی گلیوں میں اکثر عید کی نماز کے بعد مسجدوں کے باہر لوگوں کو مبارک بات دیتے ہوئے نظر آتے تھے اور ایک آدھ بار تو ایسا ہوا کہ وہ ضد پر اڑ گئے کہ ہمیں نماز پڑھنیے مسلمانوں کے ساتھ تو یہ ہوتی ہے ڈائیلوگ کی طاقت کہ جہاں پہ مسکنسکشنز ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں تو ایسی کوئی بھی پہل جہاں پر کہ کوئی ڈائیلوگ بھی بات ہو جہاں پر بات چیت کی بات ہو اس کو ویلکم کرنا چاہیے اب یہ رہی بات کہ بات چیت کرے گا کون پھر وہی سوال آتا ہے جو میں نے پہلے کہا کہ کوئی ایسی 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 ہونی چاہیے جو ہمیں ریپریزنٹ کرے چونکہ کوئی بھی ایسا انسان یہ کھڑا نہیں ہو جائے گا اور کہے گا کہ ہم ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں دوسرا جو بھی انسان بات کرے یا ڈائیلوگ کرے وہ صرف سنے نہیں اس کا جواب بھی دے جو یہ پوچھ سکے آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ بھی بات کر سکے کہ آپ سے ہم کس حیثیت سے ملاقات کریں مولانا قلیم صدیقی صاحب بھی کوئی دنوں پہلے آپ سے ملے تھے لیکن اس کے بعد وہ جیل میں ہیں تو آپ سے ملاقات کا مقصد کیا ہے تو دو طرفہ بات اگر ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہوئے آئے اب اس کا ذرا دوسرا پہلو دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سے بلکل نہیں ملنا چاہیے ان سے بلکل ڈائلوگ سنیونے چاہیے اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ سٹریٹیجی تب کام کرتی ہے جب پوری کومیونٹی یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں ان سے بات نہیں کرنی ہے ہمیں ان سے نہیں ملنا ہے ہمیں ان سے ڈائلوگ نہیں کرنا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی ان سے نہیں ملتا ہے ہم میں سے اور آپ میں سے ایک بڑی تعداد ان سے جڑا ہوا ہے جو اکثر ان سے چھپ چھپا کے ملتا ہے اور ان کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے یہ اپنے مفاد کے بھی ملتے ہیں کسی کو وائس چانسلر بننا ہوتا ہے کسی کو کسی باڈی کا پریزیڈنٹ بننا ہوتا ہے کسی کو کسی باڈی کا سیکریٹری بننا ہوتا ہے تو یہ لوگ جا کے ملتے ہیں لیکن اس سے ایک بڑا نقصان ہوتا ہے اس سے ایک بڑا نقصان کومیونٹی کا یہ ہوتا ہے کہ ایک پوری کومیونٹی جب یہ کہتی ہے کہ ہمیں ان سے نہیں ملنا ہے اور ایک خاص ٹکڑا جا کے جب ملتا ہے تو یہ زیادہ ڈیمیج کرتا ہے اس کومیونٹی چونکہ نیوز کی سرخیں اکثر بنتی ہیں کہ مسلمانوں کے فلاں ریپریزنٹیٹیو نے جا کے ان سے ملاقات کی اور ان کی بڑی تعریف کی یہ دوسرے جگہوں پہ جا کے دوسرے ملکوں میں بھی جا کے اس طرح کے بیان دیتے ہیں جس سے کہ یہاں پر جو رہ رہے ہیں لوکل لوگ ہیں ان کو اس سے نقصان ہوتا ہے تو اس جس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کافی حد تک لوگ ان سے مل رہے ہیں تو آپ کے بس دو آپشن ہیں یا تو بالکل نہ ملیں اپنی آنکھ بند کر کے رکھیں لیکن آپ میں سے ہی کچھ لوگ ملیں گے اپنے فائدے کے لیے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ارگنائزیشن کے تحت جیسے ہم نے بولا کہ ہماری کوئی ریپریزنٹیو بوڈی ہو وہ جا کے بات کرے وہ ان سے ملے اپنی باتیں رکھیں ان کی باتیں بھی سنیں اور اگر اس سے آمن اور سکون کا محول بنتا ہے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے اللہ میں اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر شخص جل رہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر شکریہ